یہ اٹھائیس تاریخ کی بات ہے میں نے اپنے بچے کو صویرے فون کیا ساڑھے دس گیرہ بچے کے قریب تو میں نے کہا کہ آپ کہاں پر ہو اس نکال میں دلی گیا ہو آج گومنے کے میں تو اس کے بعد میں نے اس سے ساڑھے چار بجے پھر کنٹیکٹ کیا چار بچ کر انتیس منٹ اس میں یہ ڈیٹیلز ہیں چار بچ کر انتیس منٹ پر اس سے پھر فون پر رائبتا ہوا تو اس نے کہا کہ میں میٹرو کی طرف جا رہا ہوں دس پندرہ میٹ پجے لگیں گے پہنچنے میں میں نے کہا کہ کہاں کہاں گئے تھے آج گومنے کے لئے اس نے کہا میں ابھی فوٹو سینٹ کر رہا ہوں پس پھر ساڑھے چھے بجے کے قریب پھر میں نے فون کیا تو تب سے سچی آف آ رہا ہے اس سے پہلے چار تاریخ کو اس کے ساتھ وہاں جو واقعہ ہوا تھا وہ پریس میں بھی شاید آیا تھا چار تاریخ کو اس کو کچھ لڑکوں نے وہاں مارا تھا لیکن میں نے اس کے خلاف یا انورسٹی کے خلاف کوئی اف آ آ رہ درج کروائی تھی وہاں کے ڈی ایم صاحب نے بھی اس طرح میرے ساتھ بات کی تھی لیکن میں نے سوچا کہ یہ بھی بچے ہی ہیں بچوں کا مسئلہ ہے آپس میں ہی سلج جائے گا تب سے اب میری گورنمنٹ سے اپیل ہے یہاں کے گورنر صاحب ہے دلی سرکار ہے یہاں پرائی منیشنر موڈی صاحب ہے ان سے بھی اپیل ہے کہ ہمارے بچے کو ٹریس کروائی میں ہماری مدد کیجئے پاروک عبداللہ ہے ادھر کی وہ پرانے سیاستدان ہیں یہ بولتے ہیں بچوں کو پڑا پڑا لیکن ہم نے بچے کو بیچا تھا پڑھ دیئے کے لئے کیا ہوا دلی میں اس کے ساتھ دلی وہاں کے مقام اسیوں سو سیٹی سے ہم اپیل کرتے ہیں کہا ہے وہ بچوں کو ہمارے بچے کو بازیاب کرنے میں ہماری مدد کیجئے ہم کو نوزائی سوپور میں ہے یہ وہاں کے کمانڈنٹ کسی نے دی تھی میں نے پونے بارہ بجے رات کو ان سے رابطہ کیا انہوں نے ہی مجھے پون کیا تو اس نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ پتا نہیں ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ بے وکو بنایا کبھی بتا رہا ہے وہ پونچکی لوکیشن ہے کبھی بر بول رہے ہو کہ جاؤ ادھر ڈونڈو کبھی بول رہے ہیں ادھر ڈونڈو آپ کیا بتا رہے ہیں سیدھا ہی سیدھا ہی بتا بچہ ہے کہاں پس ہماری پھر اپیل ہے ان سے اپیل ہے یہ چار بھائیوں میں ایک ہی لڑکا ہے چار بھائیوں کا ہمارا ایک ہی لڑکا ہے واقعی لڑکی آیا ایک ہی لڑکا ہے نہیں نہیں مجھ سے کوئی کنورسیشن نہیں ہوئی کل کوئی پیج آیا تھا بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے میں ڈونڈ رہا تھا پھر اس کے بعد نہیں آیا